بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرحد کے کچن میں ویلکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ گھر میں کنڈنس ملک پر آنے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ایزی ہے اور آپ جانتے ہیں یہ بہت سی ریسپیز میں یوز ہوتی ہے اور یہ مارکٹ میں بہت مہنگی ملتی ہے اور سمٹرم ہم اس لئے نہیں ریسپیز بناتے کہ ہم کنڈنس ملک آویلی بلی ہوتا سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے یہ فریش ملک ہے آپ چاہیں تو کسی طبے کا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں دیٹ کپ میں نے اس میں چینی آئیڈ کی ہے یہ بہت سمپل اور سادہ میرمنٹ ہے کہ ایک لیٹر دودھ میں آپ دیٹ کپ چینی ڈالنے ہی بہت ہوتی ہے آپ جیسے اس کو فلیم پر رکھ دیں آپ اس میں ہلکا سا بوائل آنے لگے گا اور آپ بوائل آنے کے بعد اس کو آپ فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دیں اور اس میں چینی آئیڈ کر دیں اگر نون سٹکر پین ہے پھر اس میں ٹینچن کی بات نہیں ہے آپ کو ٹینچن دینے کی ضرورت نہیں اگر سلور میں ڈالیں تو پھر آپ اس کو ضرور دیکھتے ہیں اور چمچھ ہلاتی جائیں جب آپ اس کی کونسینسی دیکھیں تھوڑا سا کافیت تکم ہو گیا کلر بھی چینج ہو گیا پلاسٹ ایچ پر آکے آپ نے اس میں تھوڑا سا کھانے کا بیکنگ سوڈا جو ہے وہ آئیڈ کرنا ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے یہ ایڈ کرنے سے اس کی شیل فلائف بڑھ جاتی ہے آپ جیسے اس میں میٹا سوڈا ایڈ کریں گے اس میں بابلز بننا ہے شروع جنگل گھٹلیاں بننے لیں گی بٹ آپ نے سلسل اس کا چمچھ ہلاتے جانا ہے اور فلیم آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے انشاءاللہ آپ کی گھٹلیاں بلکل نہیں بنیں گی بس آپ نے اس ریسپی کو بنانے کے لئے تھوڑا سا سبہ رکھنا ہے اور آپ مارکٹ سے بھی زیادہ بہتر اور فریش کانڈنس ملک بنا سکتے ہیں جیسا کہ آج کل بچے سکول جاتے ہیں آپ ان کو بریڈ پر بھی لگا کر دیں اور بچے تو ویسے بھی شوق سے ہی کھا لیتے ہیں اگر میری ریسپی پسند ہے تو اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں داکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میرے چینل پر اور بھی بہت سے ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں انچہا آپ کو بہت پسند آئیں گی یہ بہت ایزی ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے اگر آپ پسند آئے تو مجھے کمیٹس میں زور آگاہ کریں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ